بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیائی وخاتم المسلین وعلى آلہی واسحابہی اجمعین اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبائک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندانہ چیز اس وقت افریقہ کے ایک جزیرہ مرشس میں موجود ہے طریقہ سرات مستقیم کی دعوت پر یہاں تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنسز کی سلسلہ میں میں حاضر ہوں اور ورڈ اسلام کمیشن اور تحریک سرات مستقیم تحریک لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر انتظام اللہ کے فضل سے ختم نبوت کے موضوعات پر یہاں پر کانفرنسزوں کا سلسلہ جاری ہے حضرت خاجہ محمد حمید الدین سے علوی زیدہ شرفہو آپ نے دس دسمبر کو فیصل آباد کی سرزمین پر جو تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس منعقل کرنے کا اعلان کیا ہے بندانا چیز تحریک لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چیرمین کی حیثیت سے اور تحریک سرات مستقیم پاکستان کے بانی کی حیثیت سے پیر سیار جیدہ شرفہو کے اس اعلان کی اس کانفرنس کی مرزور حمید کرتا ہے اور اسے وقت کی اہم ضرورت قرار دیتا ہے ختم نبوت کے سلسلہ میں حضرت خاجہ محمد حمید الدین سیالوی صاحب کی یہ کاوشیں یہ جت و جوت تمام مشایق کے لیے قابل تقلید ہیں میری دعا ہے رب زلجلان اس کانفرنس کو کامیاب فرمائے اور میں تحریک لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کارکنان اور تحریک سلات مستقیم کے تمام کارکنان سے یہ اپیل کرتا ہوں وہ اس کانفرنس میں برپور طریقے سے شریک ہو برخصوص فیصل آباد میں جو ہماری تحریک لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنظیمات ہے یوسی لیول تک اور تحریک سلات مستقیم کی جو تنظیمات ہے وہ ساری کی ساری اس کانفرنس کی برپور تیاری کریں اور اس میں شرکت کریں اور جتنے بھی فیصل آباد کے مضافاتی ازلا ہے وہ سارے کے سارے کافلوں کی شکل میں اس کانفرنس کے اندر شریک ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت وہ قوت ہے کہ متحد ہو کر جب یہ آگے بڑھیں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی رانہ سنا کی تو معمولی حیثیت ہے یہ جو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے توفاہ نفرہا ہے رانہ سنا کا نااہل پیر بھی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور یہ پورا ٹولہ انشاءاللہ اس ملک سے رخصت ہونے والا ہے اور وہ دن دور نہیں یا پاکستان کے چپے چپے پر ختم نبوت کے جھنڈے لہرہ رہے ہوں گے اور پاکستان کے ایوانوں کی اندر بھی ہر طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے پر چم لہرہ رہے ہوں گے اور ہر طرف لبے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدایہ آ رہی ہوں گی اللہ تعالی ہم سب کا حمی و ناصر ہو و آخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین